جب آپ پڑوسی ملک بھارت کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ اپنے پرانے پلیئرز کو اپنے نئے پلیئرز کی گرومنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی ایک مثال راہل راویٹ تھی کہ جس نے بہترین ان کے انڈر نائنٹین ٹیم بنا کے دی دوسری مثال اب مہیندرہ سنگھ دھونی ہے جو کہ ٹرٹار ہو چکے ہیں بٹ ناؤ ہیز گوئنگ تو دی ورڈ کہ سینئرز اچھے ہوں تو وہ جونئرز کے لیے رول موڈل ہوتے ہیں ہمارے پاس سینئرز نہیں میں پاس لیجنڈز ہیں لیجنڈ بٹ دس سیچویشن ایس کہ جو ہمارے کرکٹ میں لیجنڈز ہیں حالیہ دنوں میں جو ان کی چپکلش ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے اب لوگ یہ سوچنگے کہ کیسے ہم اوویسلی بات کر رہے ہیں دہ گریٹسٹ آل راونڈر ان دہ ہسٹری آف کرکٹ وسیم اکرم اور مائی موسٹ فیوریٹ دہ سپیڈ سٹر آکشو ہے بختر کی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان اگر کوئی چپکلش ہوئی ہے تو وہ ٹیم پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک جانے جب آپ پڑوسی ملک بھارت کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ اپنے پرانے پلیئرز کو اپنے نئے پلیئرز کی گرومنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی ایک مثال راہول راویٹ تھی کہ جس نے بہترین ان کے انڈر نائنٹین ٹیم بنا کر دی دوسری مثال اب مہندرہ سنگھ دھونی ہے جو کہ ریٹار ہو چکے ہیں but now he is going to the world cup with the team as a role model جیسے کہ ہمیں کم نے بات کی کچھ عرصے قبل پڑوسی ملک کے سابقی کرکٹر گوتم گمبیر انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں role model کی کمی پر سینر کرکٹرز کو جو ہے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا جیسے ہم نے بتایا کہ بطور منٹور مہندرہ سنگھ دھونی is going with the team to the world cup لیکن اب situation یہ بن رہی ہے کہ پاکستان میں situation بہت بری بری ہے الگ نظر آئی ہے اور وہ ایسے کہ وسیم اکرم نے کوئی بیان دیا اور پھر شویب اختر نے اس کا جواب دیا تو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ تمام تر چیزیں شروع کیسے ہوئی آپ کو سناتے ہیں ذرا جو ہم نے سب سے پہلے آپ کو سنوایا تھا سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ایسے ملک میں جا کے انہیں پلیئرز کی ایسی باتیں بتانا obviously on a lighter mode یہ چیزیں چلتی ہیں but ایک ایسے ملک میں جا کے بتانا جو already آپ کے خلاف اتنے زیادہ زہر اگلتا ہے through their media اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب بھارت کاپ تھا تشویب اختر سے ان کے بیٹسمن کاپ دے تھے اور ادھر جا کے جناب علی اس طرح کی گفتگو کرنا پھر اس کا جواب پھر اس کا جواب بہت مختلف سیچویشن ہے اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کامران اکپل بہتی فلمبوئنٹ اوپنر رہے بہترین کیپر رہے پاکستان کے لیے کامران بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے میاں داد سلے کے وسیم اکرم وقار یونس شویب اختر انزمام شاید خانہ فریدی پاکستان نے کئی سٹارز بنایا یہ تو میں نے چند نام لیا بہت بڑے بڑے نام ہیں اب کیا مسئلہ ہے اتنے بڑے نام نہیں بن رہے وہ سٹارڈم نظر نہیں آرہا اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ